آپ لیول پلینگ فیلڈ دے یا نہ دے عوام نے اب خود نکلنا ہے اپنا حق لینا ہے چاہے وہ پنجاب کے ہو سندھ کے ہو کے پی یا بلوچستان کے ہو آٹھ بروری کا دین جو ہے اس اشرافیہ اور پاکستان کے بنیادی عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے والوں کے تابوت میں آخری کیلٹوں کی کل میں نے پشاورائی کورٹ میں بھی فاظل جج صاحب کو یہ کہا میں نے کہا میرے کاغذاتِ نمزد کی بحال ہونے سے انصاف نہیں ہوگا جس نے نمزد کی مسترد کیے ہیں اس نے جرم کے ارتکاب کیا ہے یہ کیسے فیصلے ہیں سو فیصد ریجیکشن کے فیصلے سو فیصد جو ہے وہ سیٹھے سائیڈ ہوئے یعنی کہ سو فیصد فیصلے غلطے ریٹرننگ آفیسر جو الیکشن کمیشن کے تائین کردہ ہے اور جن پہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھی وکیل کو تبینہ عدالت کا نوٹس بھیجا ہے یہ نہ ہوتا اگر عدالت کا ڈر ہوتا قانون کا ڈر ہوتا رول افلا کا ڈر ہوتا یہ جب پاناما ریلیز ہوا تو میفیر میں چار پراپٹیز جو تھی وہ شریف فیملی کی منظر آم پہ آئی اچارہ رب روپے کا ایک مکان حسن شریف کی ملکیت نکلا پھر شباز شریف چوبیس عرب کے مالک جو ہے سامنے آئے مقصود چپڑاسی کے سولہ رب روپے نکلے اور آج جب ہم جہاں کڑے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے سولہ رب سمیت تمام پاناما کے چارجز میفیر کے اٹھارہ رب روپے کی پراپٹی ان تمام سے شریف فاندان کو جو ہیں عدالتوں نے بائزت بری کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عزیزیوں مل ہیں ابھی تک انہوں نے اس کی بھی ڈیکلیریشن نہیں دیئے کہ یہ ملکی ملکیت ان کے پاس کہاں سے آئی تو لہذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو یہ بتا دیں کہ عمران خان شرک مرتقب نہیں ہوا سکتا ہے وہ اگر آکثر نگو ہوگا تو یہ شرک مترادف ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں صرف ایک اللہ کی ذات اس کی اکمرانی اس کی وعدانیت کو مانتا ہوں اور میں کسی ظالم جابر کے آگے سرنگو ہو کے گوئے میں خدا کے اس عمر کا انکاری ہوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مطلق الانان ہے وہ حاکم ہے وہ صادق ہے تو لہذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو بتا دیں حق کا ساتھ دینا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے عمران خان عمران خان کا پیغام لے کے میں سندھ جا رہا ہوں چودہ تاریخ سے کراچی میں ہمارے جلسے شروع ہو رہے ہیں تو لہذا یہ خان صاحب کا پیغام تھا ایک بات جو خان صاحب نے عور کی کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ جو کٹیریہ ہیں یا جس کو ہم کلک بھی کہہ سکتے ہیں جو نون اور پیپل پارٹی کی شکل میں باری باری کر کے داد پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کہا آٹھ فروری کا دن اب پاکستانیوں نے اس اشرافیہ کی بیخنی کرنی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں اس وقت دیمنی الیکشن میں باجوا کے ساتھ کر چکا ہوتا میں نے نہ پہلے ڈیل کی ہے نہ ابھی جکوں گا میرا میری یہ جہاد یہ جنگ پاکستان کے عوام کی ہیں آج اگر میں جیل میں پڑا ہوں تو پاکستانیوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پہ چارج لگا رہے ہیں کہ القادر یونیورسٹی جو ہے القادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ خان کی ہے تو خان نے کہا کہ عوام کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ وہ تو تین سو اکڑ کے لگ بگ زمین ہے انہوں نے کہا نمل کی زمین ایک ہزار اکڑ ہیں وہ زمین بھی عوام کے نام پہ ٹرسٹ کی شکل میں اور القادر کی جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کی شکل میں ٹرسٹیس کے نام پہ ہیں میری ذات کو ایک تنکہ تک جو ہے میں اس سے مستفید نہیں ہوا تو لہٰذا یہ خان صاحب کے پیغاماتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہم اٹھارہ تاریخ تک سندھ میں ہوں گے اور ہیدر آباد کراسی شہر جامشورو اور یہ ایک شیڈول ہیں جو آج راتہ من شالہ جاری کر رہے ہیں سندھ کے عوام سے ملتمیس ہیں اور خان نے بڑی امید ظاہر کی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو آپ کو ویلکم فیلڈ ملے گی وہ سندھ ہے تو لہٰذا اس امید کے ساتھ سندھ آ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ بھی خیبر پختنخواہ اور ملوشستان کے عوام کی دیکھا دیکھی اسی طرح اٹھ کڑے ہوں گے رول افلا کے لیے خان کے کاس کے لیے پاکستان کے کاس کے لیے تو باقی جو ہے ہم نے میں یہ ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ انصاف جو ہے یہ میری ذاتی رہے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنسیٹ کیا جائے کیونکہ اس بیان کو یہ جو پہلے میں نے بیان دیا بے شک اس کا تعلق پر خان کے عقامات کے تحت چیرمین صاحب کی موجودگی میں بیرشن گور صاحب کی موجودگی میں اور تمام کی موجودگی میں یہ بات چیت ہوئی لیکن جو انصاف کے حوالے سے میں ذاتی ایک بیان دینا چاہتا ہوں اور جس پہ گزیش طاقتیں بڑی لے دے ہوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف اگر ہوتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہ مانگی جاتی یہ کس طرح کی الیکشن ہے یہ جنڈا پیرانے پر پابندی ہے نامینیشن پیپر جو ہے ان کی چینہ جمٹی ہے ہمارے امیدوار چھوڑی چھپے دروں کے اندر یا کہیں اور چھپے بیٹے ہیں کوئی لوگ پاکستان نہیں آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ پہلے الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ پاکستان تاریخ انصاف کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے اور عدالتیں کہتی ہیں نہیں جی سک چین کی بانسری بج رہی ہے اگر انصاف ہوتا کل میں نے پشاورائی کورٹ میں بھی فاظل جج صاحب کو یہ کہا میں نے کہا میں نے کاغذات نامزد کی بحال ہونے سے انصاف نہیں ہوگا جس نے نامزد کی مسترد کیے ہیں اس نے جرم کے ارتکاب کیا ہے یہ کیسے فیصلے ہیں سو فیصد ریجیکشن کے فیصلے سو فیصد جو ہے وہ سٹے سائیڈ ہوئے یعنی کہ سو فیصلے غلطے ریٹرننگ آفیسر جو الیکشن کمیشن کے تائین کردہ ہیں اور جن پہ سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھی وکیل کو طبیعی عدالت کا نوٹس بھیجا ہے یہ نہ ہوتا اگر عدالت کا ڈر ہوتا قانون کا ڈر ہوتا رول آف لا کا ڈر ہوتا یوں ان گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازہ کوئی اگر سوال ہے تو میں آذر ہوں میں آپ کو بتا دوں میں نے دو باتیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ بلے کا نشان بھی ملے گا آپ گزیشتہ کی انٹیوریو دیکھ لیں اور تمام مکم جو ہمارے امید واران ہیں جن کی ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ فیلڈ میں بھی بحال ہو کے آئیں گے اور مقابلہ لڑیں گے آج خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں ہمارے مین کنڈیڈیٹس کو سینٹر پنجاب میں ٹارگٹ کیا گیا ہے خصوصاً ان کے کاغذات نامزدگی کیا والے سے ہم نے نینٹین کی ٹیم اتاری انہوں نے کہا ہم سکسٹین کی بھی ٹیم اتاریں گے اگر آپ نے مجبور کیا میدان ہم خالی نہیں چھوڑیں گے بلہ بھی آتویں آ گیا اور امید وار بھی ہمارے ساتھ ہیں لہٰذا آٹھ فروری پہ ہمیں صرف اس بات کی خورشی ہیں کہ فاضل چیف جسس صاحب پاکستان جو ہے اس کی بات ہے کہ پتر کی لکیر ہیں الیکشن ہوں گے اب الیکشن کے لئے ہم پورے سونگ میں ہیں الیکشن ہم لڑنے جا رہے ہیں آپ لیول پلئنگ فیل دے یا نہ دے عوام نے اب خود نکلنا ہے اپنا حق لینا ہے چاہے وہ پنجاب کے ہو سندھ کے ہو کیپی یا بلوچستان کے ہو آٹھ فروری کا دن جو ہے اس اشرافیہ اور پاکستان کے بنیادی عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے والوں کے تابوت میں آخری جیل کھل گئے